میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے دن اور رات میں جس نے دین اور رات میں توجہ کہاں ہیں توجہ میری طرف میری باتوں کی طرف ہونی چاہیے اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پڑے اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے کتنی پیاری فضیلت ہے کتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تین دفعہ کس وقت پڑھنا ہے جس نے دن اور رات میں تین تین بار درود پاک اور کس طرح پڑھنا ہے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے کیا ہوا بغداد بھائی طبیعت ٹھیک ہے خیریت سے بول کے بتا دیں نا جی طبیعت ٹھیک ہے خیریت سے زور سے دوبارہ آشاءاللہ تو پھر آواز کیوں گا مار رہی ہے ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث پاک سن رہے ہیں آپ نے سلام فرما رہے ہیں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے دیکھیں یہ بہت خوبصورت اس کے اندر بات شامل اس حدیث میں کہ درود پڑھیں شوق سے درود پڑھیں محبت سے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے کیا ہے محبت ہے کیا ہے محبت ہے نا تو اسی محبت کی وجہ سے ہم درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کیا ہوگا صرف تین تین بار درود پاک پڑھنے کی فضلت یہ ہے کہ اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے ماف کر دے تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو اس بات پر ہم کیا ہوں گے خوش ہوں گے نا تو خوش ہو کر ہم کیا کہیں گے تو زور سے نہیں کہیں گے سبحان اللہ تو درود پاک بھی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جی مادرین چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں اور ننی منی بچیوں اسی پیاری سی حدیث پاک کے ساتھ شروع ہو چکا ہے ہمارا پیارا سپرگیم جس کا نام ہے میرا پیارہ دین جس کا نام ہے میرا پیارہ دین اور آج ہمارے اس پیارے سپرگیم میرا پیارہ دین کی ہو چکی ہیں کتنی اپیسوڈز نہیں پتا تین سو اپیسوڈ ہو گئی ہیں کتنی ہو گئی نہیں فائف ہنڈرڈ نہیں تھری ہنڈرڈ کتنی ہوئی ہیں تھری ہنڈرڈ آہ تین سو کتنی ساری ہوتی ہیں ماشاءاللہ تین سو اپیسوڈز ہماری ہو چکی ہیں تو آج کیا کرنا ہے آج ماشاءاللہ آپ کے لئے کہ لیجے ایک طریقے کا خصوصی پروگیم ہو گیا ہمارے دیکھائیں نصبہ بھی آئے بھی انشاءاللہ ہم نے کلام بھی سننا ہے اور یہاں جو بچے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بات ہے اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح سے کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ماشاءاللہ تو آپ نے بھی اچھے انداز ہے مارے ساتھ اس پروگیم کے اندر شامل رہنا ہے اور چلے بھئی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں پہلا سیگمنٹ کونسا ہوتا ہے ایک پیاری حدیث حدیث چلیں جو پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں میرا پیارہ دین میرا پیارہ دین جی ایک پیاری حدیث حدیث اور آج ہمارے ساتھ موجود کون کون ہے ایک تو بھئی ہے انس بھئی مائک دے دیں سب سے پہلے تو ہمارے احمد بھائی بھائی ہے نا ماشاءاللہ احمد بھائی ہیں اور احمد بھائی کے ساتھ کون ہے عزتہ زور سے عزتہ اور زور سے ہر صحادی نبی جنتی جنتی بھائی صرف آحسن بھائی جواب دیں گے ہر صحادی نبی جنتی جنتی آگے نعرے آپ لگائیں آگے نہیں آتے چلے وہ یوں مسکراتے رہے آرام سے بیٹھ جائیں ریلیکس ہو کے سیٹ میں کچھ تھوڑی مسئلہ تھوڑی ہے پرابلم ہے نہیں ہے چلے ما شاء اللہ ایسی مسکراتے رہے ہیں ہمارے آحسن بھائی ہیں باقی توفان بھائی اور بغداد بھائی ما شاء اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں تو آئیے آج کی حدیث پاک دیکھتے ہیں جو گھر اوپر موجود ہیں آپ نے اس حدیث پاک کی تصویر کھیش لینی ہے تاکہ جب لکھنے بیٹھے تو صحیح صحیح ہمیں بڑا بڑا صاف سترہ اچھے سنداز سے لکھ کر بیجنا ہے جن کا سب سے بیس ہوتا ہے اسے ہم پکچر آف دا ڈے بھی بناتے ہیں تو آج کی حدیث پاک ہے یعنی بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بھائی ترجمہ تو کافی آسان ہے لیکن عربی کون یاد کرتا ہے اب یہ پتا چلے گا کون یاد کرے گا فان بھائی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں بھائی چلے جی حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں آدھی آدھی کر لیے دیں نا آدھی خیرم من زور سے آواز آئے آسان بھائی سنائیں خا کو ٹھیک کرنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے آپ نے بلکل صحیح صحیح چھوٹے سے ہیں لیکن ہمیں صحیح چاہیے بلکل بڑھائی نہیں لگے گی لیکن اگر نہیں بھی یاد ہوتا ہے کوئی بات نہیں چلے جی بغداد بھائی آسان بھائی آسان بھائی خیرم من آگے یاد کرتے ہیں بغداد بھائی آگے یاد کرائیں دور سے پڑھائیں چلے جی ماشاءاللہ آپ اس کو پورا پڑھتے ہیں آخری دفعہ پڑھا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے سنانا ہے اس کو پورا پڑھتے ہیں املا الشری چلے جی احمد بھائی ماشاءاللہ بغداد بھائی آپ یاد کرارہے تھے خود بول گئے کیسا تو نہیں آپ نے آگے یاد کرارہ دیا خود بول گئے اپنا ڈیلیٹ کر دیا آگے سنا دیا وہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے السکوت خیرم من املہ شری آپ یاد کرتے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کہنا خاموش رہنا بہتر ہے آئے افان بھائی بری بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے بری بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے چاہو گیا تو الٹا ہو گیا سوچیں الٹا کر دیا آپ نے بری بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے خاموش نہیں رہے بری بات کہنا شروع کر دیں پڑھا تم یہ رہے ہیں بری بات کہنے سے خاموشی بہتر ہے کیا ہے بری بات کہنے سے خاموشی بہتر ہے بری بات کہنے کا دل چارہ اس کو بولو میں کچھ بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا ضروری ہے ضروری ہے خاموش رہنا بہتر ہے یہاں یہی ہے نا خیرن خیرن کا معنی ہوتا ہے بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے تو بری بات کہاں کہاں کہہ رہے ہوتے ہیں کیسے کیسے ہوتی ہے بری بات کوئی مثال اس کے بعد پھر ہم تصویروں کی طرف چلتے ہیں جی اب کہے گے نہیں بتانی کیا کیا وہ بول رہا ہوتے ہیں مطلب کہاں کہا جیسے میں نے بولا وہ کوئی لڑائی ہو کوئی بات بری لگ گئی اب تو جی اس کو میں یہ بولوں گا اور یہ بولوں گا ہے جی بغداد بھائی کہ کسی کو کچھ بلا بلا بولتے ہیں ہاں تو وہاں کیا کریں ادھر خاموش ہیں خاموش ہیں چاہیے عرفان بھائی کیا ہوگا لڑا خود ہی ہو جائے گا ختم ختم ہو جائے گا دو اگر بندے لڑے ہونا تو کسی ایک کو خاموش جائے لینا چاہیے تو جگڑا خود ہی ختم ہو جائے گا صبردست دو لڑے ہو تو خاموش رہ جائے ایک مندہ تو انشاء اللہ لڑائی ہوئے گی نہیں پھر ایک ہی لڑتا رہے گا کیلے 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 کیسے لڑے گا کب تک لڑے گا انس بھائی کو دیمائے گا انس بھائی سے پوچھتے ہیں جی بتا تو دینا صحیح ہو اور کوئی ہوگی نا اتنی ساری ہوتی ہیں بری باتیں غیبت کرنا ہوئے چولی کرنا ہوگئے اور بھی بساری ہو جاتی ہیں تو وہ بھی نہیں کرنی اس کی جگہ کیا کریں خاموش رہ لیں ماشاء اللہ نز بھائی ہے نز بھائی نات کا کوئی شیر سنا دیں گے اس کی جگہ تم لڑتے رہا ہوں میں ناتے پڑھوں گا ہم اپنی اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں ماشاء اللہ اور چلے بھائی یہاں تو ہو گیا ہمارا ہو گیا یاد ہو گئی سب کھو ترجمہ یاد ہو گیا نہیں آفان بھائی کا کمزور دی دوبارہ سنا ہے آفان بھائی ترجمہ بری بات کہنے سے بری بات کہنے سے خاموش لینا بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا خاموش رہنا ضرور ہے بہتر ہے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے بھائی اب تصویریں دیکھتے ہیں کون کون سے بچوں نے چھٹکیوں کا اچھا استعمال کیا اور ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے جی ایک پیاری حدیث اور ایک پیاری حدیث ہے لا تحاسدو آپس میں حسد نہ کرو علش بات تاریاں ما شاہ اللہ چشتیاں شریف سے کیا بات ہے اللہ باگ آپ کو شادو عباد رکھیں جی نیکسٹ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن رحمن کی عبادت کرو اور باقی کیا لکھا یہ نہیں سمجھ میں آرہا بھائیں شریف سے یہ نظر آرہا ہے سبحان اللہ شاد لکھیں چلیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بہت اچھا انداز ہے آپ نے لکھا نیکسٹ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معلم بنا کر زور سے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں علش بات تاریاں چشتیاں شریف سے ما شاہ اللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جو لکھ کر بھیجتے ان کو بھی خوش رکھے اور جو لکھ کر نہیں بھیجتے ان کو اللہ پاک توفیق دے کہ وہ بھی حدیث پاک لکھ کر بھیجیں اور سنایا بھی کریں ہمیں اور پکچر آف دا ڈے کونسی ہے بھئی آج کی ما شاہ اللہ چشتیاں شریف سے ہینا منتے ساکھ نے آج پکچر آف دا ڈے کا ایوارڈ آسل کیا ہے بہت بہت آپ کو مبارک ہو اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ چلیں گے ہم اپنے انس بھائی کی طرف اور انشاء اللہ ان سے جی کلام میں آ چکے ہیں ہم انس بھائی کے پاس کیسے ہیں انس بھائی خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین على کل حال جی تو کونسا کلام سنانے لائے ہیں آج آپ میں اے کاش پھر مدینے عطار جا سکے ہیں اے کاش پھر مدینے عطار جا سکے ہیں اور اچھا آپ نے یہ بھی ہمیں بتانا ہے ساتھ میں یہاں جو ہے بچے ان کو بھی اور جو گھروں پر ان کو بھی جب کلام آپ سناتے ہیں اور جب سامنے والے نہیں سن رہے ہوتے پھر کیسا لگتا ہے پہلے تو یہ بتانا ہے بعض وقت ہوتا ہے نا آپ سنا رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا کوئی ادھر دیکھ رہا کوئی اپنے کھیلے میں لگا رہا ہے خاص طور پر بچے جب ہوتے ہیں تو یہ اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے اچھا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا پھر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے یہ ایسی ناقدری کر رہے ہیں مطلب اپنی کیفیت اللہ کے کلام تو اتنا خوبصورت ہے نا اقال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے حسن بھائی اور یہ سامنے والے اس طرح بے توجہی برت رہے ہیں تو پھر وہ بھی جائے نا جذبہ نیچے ہو جاتا ہے تو ہمیں کس طرح سننا چاہیے برکلام بادب طریقے سے بادب طریقے سے اگر آدھ ہو سکے تو اب مل کر پڑے ہو سکے اور اگر نہیں ہو سکے تو اب اسی طریقے سے سننا ہے پھر ایسا نا ہمارے انس بھائی آپ سے ایسا نا ہمارے انس بھائی تھوڑے سے آپ سے نراض ہو جائیں ویسے ہی جو ہے وہ تھوڑی اپنی آواز سیو رکھتے ہیں وہ کلام کے وقت پور پرتک پڑتے ہیں ویسے بات کرتے ہیں تو تھوڑی بچا لیتے ہیں ایسے ہی ہے سیو رکھیں تاکہ بعد میں ابھی ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہر وقت بولیں آپ انشاءاللہ ابھی بھی بولیں گے کلام کے ٹائم بھی بولیں گے بس اچھی اچھی باتیں بولتے رہیں جی سنائیں اے کاش پھر مدین میں اہتا رجاس کے اہتا رجاس کے اہتا رجاس کے اے کاش پھر مدین میں اہتا رجاس کے اے کاش پھر مدین میں اہتا رجاس کے رو رو کے غال شاگ کو رو رو کے غال شاگ کو اپنا سنا سکے رو رو کے غال شاگ کو اپنا سنا سکے اپنا سنا سکے یارہ میں مصطفیٰ کوئی ایسا شبب بنا یارہ میں مصطفیٰ کوئی ایسا شبب بنا سائے میں موت گوب دے خزرا کے آس کے سائے میں موت گوب دے خزرا کے آس کے اتار تیرے غامیوں ناصر مصطفیٰ اتار تیرے غامیوں ناصر مصطفیٰ اتار تیرے غامیوں ناصر مصطفیٰ کس کی مجان ہے کس کی مجان ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے کس کی مجان ہے 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 سبحان اللہ کیا بات ہے ہم نہ چھوڑیں گے تیرہ در مرشد چلے دی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہمارے انس بھائی نے سنایا اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت جن کا یہ سب فیضان ہیں الحمدللہ بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں یہاں بھی آ رہے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں حدیث پاک سنتے ہیں گھروں پر جو بچے موجود ہوں گے وہ خود سمجھتے ہیں ایسے ہی نہیں ہم امیر اہل سنت کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یہ جو چیز ہے وہ ہم پر ظاہر ہے یہ کٹس مدنی چینل جو اس وقت آپ کے گھروں پر موجود ہے جو یہ آپ خوبصورت باتیں سن رہے ہیں یہ حدیثیں سن رہے ہیں یہ دین کی پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں یہ کہاں سے ہے یہ فیضان اتاری ہے آپ ہی کا یہ لگایا ہوا پودا جو درخ پن کر اب اس کے سایا جو ہے یوں کہ لیجے گھر گھر پہنچ رہا ہے یہ خوبصورت مدنی چینل کٹس مدنی چینل کہیں انگلش مدنی چینل کہیں اردو مدنی چینل کہیں بنگلہ مدنی چینل کہیں مدرست المدینہ کہیں دار المدینہ کہیں المدینہ الالمیہ کہیں جامعہ المدینہ کہیں دار الافتہ اور کہاں دنیا بھر کے اندر کیسے کیسے ممالک کے اندر جا کر جو غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے انہیں خرید کر آج وہاں سے مسجدیں بنا دی گئیں وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں آ رہی ہیں توحید کے وہاں سے صدایں بلند ہو رہی ہیں یہ سب کیا ہے یہ فیضان اتار ہے اور بڑا خوبصورت اس میں شیر پڑھا ہے اتار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے یہ امیر علیہ السنت کی جو طاقت ہے اور جو یہ آپ کا عروج ہے یہ اس کا راز شیر بیان کرتا ہے تار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے الحمدللہ چالیس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ایک سے ایک رکاوٹیں آئیں رکاوٹیں ڈالنے والوں نے رکاوٹیں ڈالی لیکن یہ جو سفر شروع ہوا تھا یہ سفر جاری و ساری ہے اروج پر اروج ملتا چلا جارہا ہے کیونکہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے عشق میں امیر علیہ السنت نے اپنے آپ کو فنا کیا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے عشق کو دل میں بسایا بچے بچے کے دلوں میں اتارا تو آج کیا ہے اتار تیرے حامیوں ناصر ہیں مصطفیٰ جس کے حامیوں ناصر مصطفیٰ ہو اس کو کوئی دبا نہیں سکتا اور اس کا الحمدللہ اظہار یہ دعوت اسلامی کی صورت میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ولی کامل سے ہمیں وابستگی مزید مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے چلیں جی اور ابینی باتوں کے ساتھ کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں میرا نام شاہ برمان اتاری ہے میں شاہ پولیانیہ پیرز کر رہا ہوں میں بیر کرو تار بھائی آپ کے پروگرام کے تیس سوٹ تیس سوٹ پورے ہونے کی بہت بہت مبارک ہوں میں نے اسے بہت مبارک ماشاءاللہ سواناللہ رسول اللہ تروں میں چھے برمان کی زیادت رسول اللہ راکھ اللہ اکیرہ آمین آمین ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے چنامین کا شاہ زمان اتاری اور کہاں سے تھے اغداد بھائی شاہ پور جہانیہ سے اور یہ ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے جو بات کی جاتی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں پہنچا جہاں سے یہ پروگرام میں بھی آئے تھے اور انہوں نے بتایا بھی تھا کہ جو ان کا گاؤں ہے علاقہ ہے وہ آپ کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی محول نہیں ہے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں ہم میں ناتے سیکھیں حدیثیں سیکھیں الحمدللہ فیضان دعوت اسلامی ہے یا دوسرے الفاظ میں کہیں فیضان اتار پہنچ رہا ہے اور کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اور کیسے کیسے گل کھلا رہا ہے خوبصورت گل کھلا رہا ہے ایک تو وہ بنفی معنی میں یوس کہہ جاتا ہے یہ تو خوبصورت گل ہیں جس کی خوشبوں سے زمانہ مہک رہا ہے یہ ہے فیضان اتار جی نیکسٹ یہ محمد احمد اتاری ماشاءاللہ محمد اتاری تلہ اتاری سبان اللہ آدم آپ کو ایک حریف و مبارکہ سنائیں گے بھائی مسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائی من القرآن دی اصف بارتی کم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن آپ کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو جی نیکسٹ مائے ہم غلام حمد اتاری ماشاءاللہ محمد بھائی ہیں دوسر شریف سے اللہ کیا ہمنا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ پاک ان بچوں کو بھی برکت عطا فرمائے یہ حفظان اتار ننے ننے بچوں کی زبان پر کس طریقے سے مدینے جانے کی باتیں جاری کروا دیں اللہ پاک ہمارے عملی اللہ سنت کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف اور نیکس کونسا سیگمنٹ ہوگا سوچ لیں جی افان بھائی کونسا سیگمنٹ ہوگا جی پتہ ہی نہیں ہے آسن بھائی آسن بھائی تو اپنی کوئی دنیا بات کر کر بیٹھے ہوئے ابھی ہم ادھر باتیں کر رہے تھے تو آسن بھائی تو اپنے مست تھے آسن بھائی نے کہا چلو میں اپنا وقفہ کرلو یہاں بھے تھوڑا سا کھیل کو دلو چلے بھائی جی احمد بھائی کو تو پتہ ہوگا کونسا سیگمنٹ ہوتا ہے نہیں پتہ آ تو رہا آپ کافی چلے بھائی اس میں تو سیگمنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی کرامت سابہ ہوتا ہے کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتی ہیں کبھی اسلام اور سائنس ہوا کرتا ہے تو آج ہے ہمارے ساتھ دین کی پیاری باتیں میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی سیگمنٹ شروع چکا ہے دین کی پیاری باتیں آسن بھائی زور سے بتائیں کونسا سیگمنٹ شروع چکا ہے دین کی پیاری باتیں ہاں دین کی پیاری باتیں دین کی پیاری باتیں دین پیارا پیارا اس کی باتیں پیاری پیاری ہاں اس کی باتیں بھی پیاری پیاری ہیں اور آج پیاری سی بات ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے بڑوں کو اور نہ بڑوں سے تو چلو بعض وقت عدب سے بات کر رہے ہوتے کیونکہ اگر بے عدبی کی تو پھر آگے سے آگے سے کیا ہوگا کچھ تارے وارے نظر آ جائیں گے تو اس لیے ادھر تو سمل جاتے ہیں لیکن جہاں اپنے سے چھوٹا اور کمزور دیکھا حسن بھائی وہاں کیا ہوتا ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کس سے ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے یہاں کیا بڑے کے سامنے بلکل شریف بنے ہوئے انصدہ شریف کوئی نہیں ہے اچھا بھئی زمان اللہ پاک کی ایک نعمت ہے کون ہے زمان اللہ پاک کی ایک نعمت ہے زمان کا صحیح استعمال جنت میں اور غلط استعمال ہمیں کہاں داخل کرا سکتا ہے جہنم جہنم کے اندر داخل کرا سکتا ہے تو ہمیں زمان صحیح چلائیں گے تو انشاءاللہ جائیں گے اور بری چلائی تو پھر کیا ہو سکتا ہے جہنم میں جہنم میں جانا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا تو زمان کا غلط استعمال کیا کیا ہو سکتا یہ بتایا چلے زمان کا غلط استعمال اب یہ ویسے بات ہو چکی ہے ہماری اب وہ ہی نہیں دورا دیے گا گالی دینا اس کے علاوہ بتائیے گا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا غلط استعمال ہے جھوٹ بولنا غلط استعمال ہے جھوٹ نہ بولنا اچھا استعمال ہے جی کیا ہے جھوٹ بولنا اور افان بھائی غلط استعمال جلدی سے جلدی سے کیسی باتیں بری باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اللہ پاک کا خوف رکھنا ہے اس کے لئے ہم صدر جائیں گے نہ غیبت ہوگی نہ چغلی ہوگی نہ جھوٹ ہوگا نہ اور کوئی بری باتیں ہم کریں گے بلکہ اچھی اچھی باتیں کریں گے اور حدیث پاک بھی ایک سل لیتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے تو ہمیں یہ کام ہرگز بھی نہیں کرنا اور اب چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف کون سیگمنٹ ہے بھائی اسلامیک ہسٹری جی اسلامیک ہسٹری کی طرف چلیں گے میرا پیانا دین میرا پیانا دین اسلامیک ہسٹری ہم سن رہے تھے اور آج بھی اسلامیک ہسٹری ہم سنیں گے اور آج بھی ہمارے پاس کافی ساری باتیں ہیں آپ کو سنانے کے لیے جی آج کیا سننے والے ہیں آج ہم یہ سننے والے ہیں بلکہ پہلے تو کل کیا سنا تھا وہ بتا دیں کل کیا سنا تھا کون بتائے گا کیا ہو رہا ہے سنتے جا رہے بھولتے جا رہے ایسے چل رہا ہے کچھ کل کچھ سنا تھا نہیں سنا تھا کچھ سنا تھا ہاں کچھ سنا تھا بغداد بھائی نے بتا دیا کل کیا سنا نام نے کچھ آج کیا سنیں گے اور کچھ پھر گر جا کے کیا بتائیں گے کیا ہوا تھا کچھ سن گیا ہیں ایسے ہیں کیا سن گیا ہیں کچھ سنا کچھ کیا ہے اس کچھ کا کچھ نام ہے حجت الودا کے بارے میں سنا تھا نا حجت الودا جو پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا جی جس میں الودا اپنے فرمایا تھا جی اس کے بارے میں ادا فرمانے کے بعد کہا تشریف لے آئے تھے مکہ حج کہا کرنے گئے تھے مکہ اور آپ پھر وہاں سے کہا آگئے ہیں مدینہ نہیں تشریف لائیں گے نا وہاں سے مدینہ تشریف لے آئے تھے اور آج ہم اس سے آگے سنتے ہیں کہ مدینہ شریف میں آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیباری کی وجہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو امامت کرنے کا حکم فرمایا کس کو امامت کرنے کا حکم فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کیا کریں مسلمانوں کی امامت کریں کہ پیارے آقے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیماری حاضر ہوئی تھی تو اس وجہ سے آپ علیہ وسلم نے خود امامت نہیں کی تو اپنی جگہ امام کسے بنایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں امامت کروائی بڑی خوبصورت بات سننے والے احمدین چینل کے ناظرین آپ بھی تو وجہ رکھئے گئے یہاں بڑوں کے لئے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لئے موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے صحابی کو امام بنانے سے منع بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد امامت کون کرے گا اگر میں امامت نہیں کر رہا تو امامت کون کرے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ صدیق کا صدیق کا حضرت حضور علیہ السلام ہے اور آپ امامت نہیں کر رہے بیماری کی وجہ سے تو کون کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صحابہ اکرام میں آپ کے مرتبے کو واضح کر دیا گیا صحابہ میں آپ کے مرتبے کو واضح کر دیا گیا اگر کوئی اور ان سے افضل ہوتا تو ان کو بطاب بول دیا تھا کہ آپ امامت کنے کے جو افضل ہوتا ہے وہ امام بنتا ہے تو حضور علیہ السلام خود افضل ہیں لیکن آپ امامت نہیں کر رہے کسی وجہ سے تو کون امامت کر رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات ہم نے اچھی طرح سمجھ نہیں اور منع کر دیا کوئی دوسرے صحابی نہیں کریں گے دوسرے صحابی امامت نہیں کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں گے ام المومین بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کی قبیلے میں صلحہ کے لیے تشریف لے گئے جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے عرض کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں آپ تشریف لے کر گئے ہوئے تھے میں ازان و اقامت کہتا ہوں کیا آپ نماز پڑھائیں گے حضرت بلاہ کس سے پوچھ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے کے حضور موجود نہیں ہے میں ازان و اقامت کہتا ہوں آپ نماز پڑھائیں گے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی تو حضرت بلاہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے ازان دی اور پھر اقامت کہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آپ لوگ نماز ادا کر چکے ہیں عرض کی گئی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا نماز کس نے پڑھائی آپ نے پوچھا نماز کس نے پڑھائی عرض کی گئی حضرت ابوبکر صدیق نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم نے بہت اچھا کیا تم نے بہت اچھا کیا کیونکہ جس قوم میں ابوبکر ہوں ان میں ابوبکر کے سوا کسی اور کو امام بنانا جائز نہیں کسی اور کو امام بنانا جائز نہیں ہے تو یہاں سے پتہ چلا ایک اور بات آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ٹوٹل سترہ نمازیں پڑھائیں کتنی نمازیں پڑھائیں سترہ نمازیں پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پیر کے دن ادا فرمائی اور وہ بھی فجر کی نماز تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال ہو گیا پیر کے دن فجر کی نماز جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے کے بعد مسجد نبوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقے سنح میں تشریف لے گئے جو کہ مسجد نبوی کے قریب تھا پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل زاہری کی خبر پورے مدینہ شریف اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ فوراً اپنے گھر سے مسجد نبوی تشریف لائے اور بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے آئے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چومنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے یعنی پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سارے صحابہ پر غم کی کیفیت تھی سب صحابہ اکرام پریشان تھے حضرت ابو بکر صدیق نے سب کو حمد دی سب کو حوصلہ دیا اور سب کو اس پریشانی کے وقت میں صبر کرنے کا حکم دیا انشاءاللہ آگے کیا معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ اگلے پرگرام کے اندر ہم پیان کرنے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ہمارا یہ تین سو جو اپیسوڈ ہوئے آج مکمل یہ آج کم پرگرام بھی مکمل ہو گیا انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ اور بھی سفر ہمارا جاری اور ساری رہے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ساری تین کو دعا میں یاد رکھیں اور اللہ پاک آپ کو بھی شادو آباد رکھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ تعالیٰ بچوں کا مدنی چینل آگیا 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 موسیقی